رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کے بیوی بچوں کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب پردے کی ریایت گھروں میں ہو چھتی بات اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو ان کی خبرگیری کرے بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتلائے ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو اگر رشتہ دار قرض مانگیں اس کے پاس گنجائش ہو تو ضرور دے جب رشتہ دار ملنے آئے تو محبت سے ان کا استقبال کرے ایسا نہیں کہ امیر آزمی ملنے آیا اس کا استقبال ہو رہا ہے کوئی غریب ملنے آیا تو پیغام بھی بھیج دیتے ہیں کہ گھر ہے ہی کوئی نہیں باروہ حق دلوں پہ شاید پتھر نہیں کیٹو یا کوئی ہمالیا ہی رکھنا پڑے گا رکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے اگر اس حق کو ہم نے پورا کر دیا تو نہ میاں بی بی میں جھگڑے نہ بھائی بھائی میں جھگڑے نہ اور خاندانوں میں جھگڑے ہوں رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے یہ حق ہے ان کا قرابہ جو رشتہ دار ہیں ان کو رسوہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے چودوں حق یہ بھی بڑا مشکل ہے لیکن سن لیجئے رشتہ داروں سے بغض بھی نہ رکھے اور حسد بھی نہ رکھے پندرما ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھے جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی ان کے لیے پسند کرے ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعائے کرتا رہے اگر کسی وجہ سے رنجش ہو جائے تو تین دن سے زیادہ قطع کلامی نہ رکھے تین دن سے پہلے ہی باتشیت کو خود جوڑ لے نبالے تین دن سے زیادہ کی رنجش اور قطع کلامی جائز نہیں رشتہ دار اگر بری عادت میں ہو یا ان کی اولادیں تو ان کے لیے دعا کرے نرمی سے محبت سے انہیں سمجھائے وہ لڑیں تو ہم قریب ہوں وہ محروم کریں تو ہم عطا کریں وہ تکلیف دیں تو ہم صبر کریں جھگڑا اگر ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل بھی کریں اور جلدی بھی کریں اور آخری بات اپنا نقصان اگر ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں ان کا نقصان نہ ہونے دے یہ حقوق ہیں جو شریعت نے رشتہ داروں کے رکھے ہیں اور قرآن مجید میں رشتہ داریاں توڑنے والوں کے اوپر کئی جگہ لعنت آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی دوری کا اعلان آیا ہے